محمد داود اور آج ہم ڈسکس کریں گے چپٹر نمبر فرسٹ لیکچر نمبر سیون میں کہ کس طرح کسی بھی نومیریکل پرابلم کو آپ نے سال کرنا ہے سپیشلی اس ٹاپک کو میں یہاں پر اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کیونکہ سٹیکومیٹری میں بہت سے زیادہ وہ نومیریکل پرابلمز ہوتے ہیں کوسٹن اس طرح کے آتے ہیں اکثر پیپر میں کوسٹن آ جاتے ہیں تو پیپر میں چونکہ مارکس لینی پڑتی ہے اور وہی مارکس آپ پریزنٹیشن اور کوسٹن کو صحیح طریقے سے سال کرنے سے ہی حاصل کر سکتے ہیں اگرچہ کمپیٹیٹیو ایکزیمز میں اس طرح کے کوسٹن اگر آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا اس کو آپ ڈائریکلی سال کرتے ہیں تو ڈائریکلی بھی آپ میتڈ بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے سال کرنا ہے اور اگر آپ نے پیپر کو سال کرنا ہے پیپر میں کسی کوسٹن کو سال کرنا ہے تو کیا میتڈ آپ یوز کریں گے کس طرح کسی نومیریکل کو آپ بیس طریقے سے وہ سال کر سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کسی بھی نومیریکل کو جب آپ سال کرتے ہیں چاہے وہ پیزکس کا ہو کیمیسٹری کا ہو سٹیکومیٹری سے آ جائے کہیں سے بھی آ جائے تو سب سے پہلے آپ اسی کوسٹن کو ریٹ کریں اور اس کوسٹن سے آپ نے گیون ڈیٹا لکھنی ہے گیون ڈیٹا کیا ہوتی ہے جو چیزیں جو ڈیٹا آپ کے پاس کوسٹن میں موجود ہوتا ہے فار ایکزامپل سب سے پہلا سٹپ اس پرابلم کو سال کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کو پتا ہو کہ میرے پاس گیون ڈیٹا کیا ہے تو پہلی ہیڈنگ آپ کی ہو جائے گی گیون ڈیٹا اب دیکھیں کوسٹن میں کیا پوچھتے ہیں کلکولیٹ دا ماس آپ میگنیشیم میٹل ریکوائیڈ تو کنزیوم ٹو فائب سکھ زیرو گرام آپ کاربن ڈایکسائیڈ ان دی ریکشن ٹو ایم جی پلیس سیو ٹو ٹو ایم جیو پلیس سی اب اس میں آپ غور سے دیکھیں تو آپ سے ایک کوسٹن پوچھا گیا ہے اور ایک آپ کو چیز دی گئی ہے کہ اس کو یوز کر کے آپ اس کا آنسر دے دیں تو جو آپ نے آنسر دینا ہے وہ آپ کا ریکوائیڈ آ جائے گا جو آپ کے پاس گیون ہے وہ آپ کا گیون ڈیٹا فار ایکزامپل سب سے پہلے تو گیون ڈیٹا میں ہمیں یہ کیمیکل ایکویشن ہے تو کیمیکل ایکویشن کو آپ گیون ڈیٹا میں لے کے گیون ڈیٹا ہے تو ایم جی پلیس سی او ٹو ٹو ایم جی او پلیس سی یہ ہو گیا میرا ایک پارٹ گیون ڈیٹا کا دوسرا کلکولیٹ دہ ماس اپ مگنیشن میٹرل ریکوائیڈ تو کنزیو ٹو فائب سکھ زیرو گرام آپ سی او ٹو سو ماس اپ سی او ٹو آپ کو دیا گیا ہے اس کو بھی آپ گیون ڈیٹا میں لے کے ماس اپ سی او ٹو تو اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ ماس کو ہم کس طرح ریپریزنٹ کرتے ہیں سمال ایم سے اور اس کے ساتھ آپ نیچے لے کے سی او ٹو تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ماس اپ سی او ٹو وہ کس چیز میں دیا گیا ہے گرام میں سو ٹو فائب سکھ زیرو گرام یہ بات یاد رکھیں جب بھی اگر آپ کو گرام میں گرام کی جگہ کیلو گرام میں دی گئی ہے ویلیو تو سٹیکومیٹرک پرابلمز میں ہم جو فارمولاز یوز کرتے ہیں وہاں پر ہم ماس ان گرام یوز کرتے ہیں تو اگر کیلو گرام میں دیا گیا ہے تو اس کو گرام میں کنورٹ کرے یہ ضرور اس کے علاوہ یہ آپ کا پہلا سٹیپ ہو گیا پیپر میں آپ نے اس طرح سال کرنا ہے سب سے پہلے لکھنا ہے گیون ڈیٹا پیر دوسرا سٹیپ آپ کا کیا ہوگا دوسرا سٹیپ آپ کا ہوگا ریکوائیٹ کہ کیا چیز آپ سے پوچھی گئی ہے جو question ہے جس کا آپ نے آنسر دینا ہے سو وہ ہیں calculate the mass of magnesium metal mass of magnesium metal آپ نے معلوم کرنا ہے تو یہ دوسرا سٹیپ آپ کا ہو کیا mass of magnesium تو mass of magnesium mass کو ہم represent کرتے ہیں small m سے اور اس کے ساتھ میں نیچے لکھتا ہوں mg اس کا مطلب ہوا mass of magnesium یہ کیا چیز ہے یہ ہم نے معلوم کرنی ہے یہ جو information ہے جو آپ نے جو ہم نے gather کی ہے یہ اسی question سے gather کی ہے اب اس کے بعد جو third step ہے paper میں جب آپ question کو solve کرتے ہو تو third step آپ کا آ جائے گا یہ آپ کا ہو گیا پہلا step یہ آپ کا ہو گیا second step third step پر آپ آ جاتے ہیں pair solution میں اس question کو آپ نے solve کرنا ہے تو بہت سارے numericals یا problems اس طرح ہوتے ہیں کہ اس کو آپ ایک سے زیادہ طریقوں پر solve کر سکتے ہیں تو جب بھی آپ کو ایک سے زیادہ طریقے ایک سے زیادہ methods جو ہے وہ آ رہی ہے آپ کے ذہن میں ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ دونوں طریقوں سے solve کریں اگر آپ کے پاس time ہے تو اسے impression بھی اچھا پڑے گا آپ کا question بھی lengthy ہو جائے گا اور اس میں strips بھی بہت زیادہ جائیں گے جتنے زیادہ strips آئیں گے جتنا آپ کا question lengthy ہوگا جتنے زیادہ مواد ہوگی اس میں اتنے زیادہ آپ کو paper میں marks ملیں گے for example اس question کو ہم دو طریقوں سے وہ solve کر سکتے ہیں تو solution میں آپ لے کے method one کیا پہلا جو method ہے جس سے ہم اس کو solve کر سکتے ہیں پہلے method سے اب پہلا method کیا ہے انتہائی simplest method by using the balance chemical equation balance chemical equation کو use کر کے کس طرح for example ہمیں دیا گیا ہے balance chemical equation 2mg plus co2 2mg o plus c balance chemical equation کے انفرمیشن کو use کر کے ہم اس problem کو solve کر سکتے ہیں تو آپ نیچے method first میں آپ نیچے لے کے کے آہ by using the information the information from the balanced chemical equation we can solve this directly is so balance chemical equation tells us اب یہ coefficient 2 کا کیا مطلب ہے اس سے پہلے جو مول مول conversion ہے مولز ہے اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس بھی کیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں study کیا تو پہلے وہاں پر اس طرح کے problem ہم نے solve کی ہے وہاں پر آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا یہ تو ایک sample problem ہے کہ کس طرح آپ نے numerical کو solve کرنا ہے اگر آپ کو اس میں مسئلہ ہے تو وہ ویڈیوز دیکھئے گا اچھا اب یہ کوپیشنٹ میں کیا بتاتا ہے ہی نمبر آپ مولز سو میں کہہ سکتا ہوں کہ دو مول مگنیشیم وہ ون مول کاربن ڈائک سائٹ کے ساتھ کمبائن ہو رہے ہیں اس ایکویشن میں آپ دیکھے اس ایکویشن سے بیلنس کیمیکل ایکویشن ہم ہمیں یہ انفرمیشن دیتا ہے یا پھر اس طرح بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ مگنیشیم کا مولر ماس ہے 24 سو دو مول ہے سو 2 مول ہے سو 2 ملٹیپلائیڈ بائی 24 گرامز آپ مگنیشیم اور کاربن ایک سائٹ کا ون مول ہے سو کاربن ایک سائٹ کا مولر ماس ہے 44 گرام پر مول سو ان اثر ورڈس 48 گرام آپ مگنیشیم is ایکویویلنٹ ویڈ 44 گرام آپ کاربن ایک سائٹ بیلنس کیمیکل ایکویشن ہمیں یہ انفرمیشن دیتا ہے بیلنس کیمیکل ایکویشن کو دیکھ کر میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر مگنیشیم کے 48 گرام ہوں گے تو وہ کاربن ایک سائٹ کے 44 گرام کے ساتھ وری ایکٹ کریں گے مگنیشیم کاربن ایک سائٹ کو کیوں کمپیر کر رہا ہوں کیونکہ مگنیشیم کا میں نے معلوم کرنا ہے کاربن ایک سائٹ کا دیا گیا ہے تو دونوں کو کمپیر کر کے بیلنس کیمیکل ایکویشن یوز کر کے اب دیکھیں کس طرح ابھی جو ایکویلنسی ہے کنورجن فیکٹر کے تو جب ہم ایکویلنسی سے اس طرح کے پرابلم کنورجن فیکٹر سے سال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں دیا گیا ہے ماں صاحب کاربن ایک سائٹ بیلنس کیمیکل ایکویشن بتاتا ہے کہ 48 گرام اپ مگنیشیم ایز ایکویلنٹ ویڈ 44 گرام اپ کاربن ایک سائٹ تو اگر ہمارے پاس ہو 2560 گرام اپ کاربن ڈائک سائٹ جو ہمیں گیون ہے اصل میں تو 48 گرام نے 44 گرام کے ساتھ رییک کرنا ہے لیکن ہمارے پاس ہے 2560 گرام اپ سی او ٹو تو 48 کے لیے 44 چاہیے تو 2560 کے لیے کتنے چاہیے ایکس ایکس کیا ہوگا ماں صاحب مگنیشیم ریکوائیڈ تو رییکٹ ویڈ 2560 گرام اپ سی او ٹو تو سو ایکس کمز او ٹو بی 2560 ملٹیپلائیڈ بائی 44 اور ڈیوائیڈ بائی آسوری 48 ڈیوائیڈ بائی 44 2560 ملٹیپلائیڈ بائی 48 یہ ایکس کے ساتھ آ جائے گا ایکس کی ویلیو ہم نے معلوم کرنی ہے تو اس کو میں اس طرح لاؤں گا تو اس طرح اس کو کلکولیٹ کر کے آپ کے پاس آنسر آ جائے گا 2792.7 گرام اب یہ کیا چیزیں یہ کیا چیزیں یہ ایکسی اس کی ایکسی اسی اسی چیزیں تو یہ آپ کا ہو جائے گا آپ یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر سپیس بناتا ہو توڑا سا نیکس ٹپ نیچے آپ کیا لکھیں گے کہ ماس آپ مگنیشیم ایکوالس ٹو سیون نائن ٹو پوائنٹ سیون گرام یہ آپ کا ہو گیا ہے اس کو اس طرح کلوز کر کے نیچے آپ لکے آنسر یہ آپ کا ہو گیا آنسر یہ آپ کا ایک ٹپ ہو گیا پھر جب آپ نے آنسر لکھا تو یہاں پر آپ نے سٹاپ نہیں کرنا کیونکہ پیپر میں جتنے زیادہ آپ سٹیپس کریں گے جتنی زیادہ اچھی پریزنٹیشن ہوگی اتنی زیادہ آپ کو مارس ملے گی تو آنسر کے بعد بھی آپ کا ایک سٹیپ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریزلٹ اب یہاں سے ان چیزوں کو آپ نوٹ کر لے تو پھر میں ریزلٹ کا آپ کو بتاتا ہوں کہ ریزلٹ آپ نے کس طرح لکھنا ہے چلے میں یہاں پر سپیس کرتا ہوں یہ چیزیں نوٹ کر لے اس کو پھر میں مٹاتا ہوں اچھا چلو پھر ریزلٹ لاسٹ میں آپ نے لکھنا ہے ہیڈنگ دے کر ریزلٹ ریزلٹ میں آپ نے کیا لکھنا ہے ریزلٹ آپ نے سینٹینس کے فارم میں لکھنا ہے اب بہت سارے سٹوڈنٹس اکسر کہتے ہیں کہ سر اگر ہم نے آنسر لکھ لیا تو ریزلٹ کا کیا مطلب ہے ابھی آنسر تو آپ کا جواب آگیا یا ون ورڈ آنسر ایک ہی جواب آگیا کہ سیون نائن ٹو پوائنٹ سیون گرام یا آپ کا آنسر ہو گیا ریزلٹ آپ نے سینٹینس کے فارم میں لکھنا ہے سو ریزلٹ آپ نے کس طرح لکھنا ہے کہ دھماس آپ مگنیشیم میٹل میٹل آپ آپ two consume two five six zero gram up co2 well be two seven nine two point seven grams this is your result اب اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کا ایک سٹیپ بھی انکلوڈ ہو گیا آپ کے جو question ہے وہ تھوڑا سا lengthy بھی ہو رہا ہے paper look بھی اچھا دے رہا ہے اس وجہ سے آپ کو زیادہ مارس ملنے کے چانچے سے تو یہ تو ہو گیا آپ کا پہلا method پہلا method میں آپ نے solution balance chemical equation اب اس problem کو ہم دوسرے method سے بھی solve کر سکتے ہیں ابھی اس کو آپ note کر لے پھر دوسرے method پہ آتے ہی اچھا چلو دوسرا method ابھی دوسرے method سے required تو آپ کا وہی ہیں mass up of magnesium so m magnesium this is all required ابھی اس problem کو آپ اس طرح solve کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ نے balance chemical equation کو use کرنا ہے لیکن formula کے تو آپ اس کو solve کر سکتے ہیں for example اس اے بہلے lecture میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کے mass in gram number of moles کے لیے so یہاں پر solution کے بعد آپ لکھیں گے کے اس we know that number of moles number of moles equals to mass which will be in grams divided by molar mass یا پھر number of moles کو small n سے ہم denote کرتے ہیں mass کو ہم small m سے اور molar mass کو m سے یہ آپ کا ہو گیا question 1 تو یہاں پر آپ heading ڈالے formula used یہ آپ کا ایک اور heading تو آپ کا question heading wise آ رہا ہے تو اس سے آپ کو زیادہ mass ملیں گے اب دیکھیں as we know that number of moles equal to mass in gram divided by molar mass اب ہم نے کیا معلوم کرنا ہی ہم نے mass in gram معلوم کرنا ہی تو mass in gram next step آپ کا کیا ہو جائے گا کہ by rearranging the formula یہاں پر آپ لے کے ساتھ میں کہ by rearranging the formula so mass in grams will be equal to اس کو آپ اس سائٹ پر لائیں so number of moles multiplied by molar mass تو mass in gram کس چیز کا معلوم کرنا ہے magnesium کا تو number of moles کس چیز کے چاہیے magnesium کے molar mass کس چیز کا magnesium کا تو یہ آپ کا ہو گیا formula جو آپ نے use کرنا ہے یہ آپ کا ہو گیا equation number 2 second equation اب دیکھیں اس formula سے آپ نے اس کو solve کرنا ہے number of moles mass in gram number of moles multiplied by molar mass so molar mass of magnesium molar mass of magnesium یہ کتنا ہے molar mass of magnesium 24 gram per mole یہ آپ کا molar mass ہو گیا اب number of moles of magnesium ہمیں نہیں دیئے گئے problem میں تو number of moles of magnesium ہم معلوم کریں گے کس چیز سے number of moles of carbon dioxide سے کیونکہ اگر magnesium میں number of moles معلوم کرنا چاہتا ہوں تو number of moles mass in gram divided by molar mass تو mass in gram بھی میرے پاس نہیں ہے تو دوسرا میرا دوسرے طریقہ کیا ہے کہ میں balance chemical equation پر جا کر carbon dioxide کیا مال کیا مال سے مال کو معلوم کروں گا لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ carbon dioxide کیا مال بھی مجھے نہیں دیئے گئے تو carbon dioxide کے مال کو میں carbon dioxide کے mass سے معلوم کر سکتا ہوں کس طرح کہ carbon dioxide کے مال آ جائیں گے سو آپ یہاں پر لکھیں گے کہ first we will find out the moles of carbon dioxide and then we will find out from the moles of carbon dioxide the moles of magnesium اور پیر یہاں پر پوٹ کریں گے تو یہ سنٹینس آپ لکھیں گے اس کے ساتھ پیر next tip کیا ہوگا کہ آپ نے moles of carbon dioxide معلوم کرنے سو number of moles of carbon dioxide equals to mass in gram number of moles mass in gram divided by molar mass سو number of moles of carbon dioxide equals mass in gram carbon dioxide کا کتنا ہے two five six zero gram unit ساتھ میں ضرور لکھنا ہے یہاں پر اکثر آپ غلطی کرتے ہے کہ two five six zero لکھتے ہیں unit نہیں لکھتے تو پیر یہ اچھا impression نہیں دیتا اچھا molar mass آپ carbon dioxide کتنا ہیں molar mass calculate کرنا میرا خیال سے آپ کے لئے آسان ہوگا 44 gram per mole molar mass پر بھی ہم نے ایک ویڈیو بنائی یہ تو اگر molar mass کا concept آپ کا clear نہیں یہ تو اس کو ضرور دیکھ so molar mass of carbon excite 44 gram per mole carbon car 12 oxygen 16 multiplied by 2 12 44 آگیا تو اس کو put 44 اور molar mass کا unit ہوتا ہے gram per mole gram gram کے ساتھ ختم ہو جائے گا number of moles of carbon excite وہ آپ کے پاس آ جائیں گے 58 point one eight اور یہ mole inverse سے اوپر چلا جا کر یہ mole ہو جائے گا unit بھی آپ کا ڈڑاؤ ہو رہا ہے یہ آپ کے آگے number of moles carbon excite یہ میں نے number of moles of carbon excite کیوں معلوم کیے یہ میں اس لیے معلوم کیے number of moles carbon excite سے میں magnesium number of moles کو معلوم کروں گا کس طرح معلوم کروں گا بائی بیلنس chemical equation اب balance chemical equation کو میں کس طرح وہ use کروں گا پہلے آپ ان چیزوں کو note کر لے ویڈیو کو پیوز کر لے ان چیزوں کو note کر لے پھر next step پر جاتے ہی چلیے next step number of moles carbon excite وہ ہمارے پاس آگئے 58 point 180 یاد رکھی گا اس number of moles carbon dioxide کے moles کے through کس طرح balance chemical equation مجھے بتاتا ہی from the balance chemical equation we know that two moles of magnesium is equivalent with one mole of carbon dioxide magnesium کے 2 moles carbon oxide کے 1 mole کے ساتھ combine ہو رہے اب carbon oxide کے number of moles جس سے پہلے ہم نے معلوم کی کتنا 58.18 mole تو اگر carbon oxide کے balance chemical equation تو یہ بتاتا ہے 2 mole 1 mole کے ساتھ combine ہوگی تو اگر 58.18 mole ہے carbon oxide کے تو x mole of magnesium magnesium کے کتنے mole آئیں گے so by cross multiplication آپ کے پاس x key value آ جائے گی 2 multiplied by 58 point 18 divided by 1 x کی value آپ کے پاس آ جائے گی 116 point 36 116 point 36 یہ آپ کے پاس آ گئے کیا mole of magnesium magnesium کے mole یہ پر اگر آپ unit use کریں گے تو آپ کے پاس آنصر سہی آئے گا یہ آ گیا mole اور mole or mole سمجھ میں آ رہی ہر جگہ mole ہے تو unit آپ کے پاس mole ہی آگا سہی سہی نمبر مول مول مگنیشیم 116 point 36 مول سہی یہ آپ کا ہو گیا نیکس ٹیک وی ابھی دیکھیں نمبر مول مول مگنیشیم ہمارے پاس آگئے 116 point 36 سہ ناو نیکس tip ناو بائی پوٹنگ ویلیوز ان دے ایکویشن نمبر 2 ایکویشن 2 میں آپ ویلیوز پوٹ کریں تو آپ کے پاس آنسر آ جائے گا اب دیکھیں ایکویشن 2 یہ ایکویشن 2 ہے اس میں آپ ویلیوز پوٹ کریں سہ مال مگنیشیم ایکویل ٹو نمبر مول مال مگنیشیم ابھی ہم نے کلکولیٹ کیا کتنی 1 1 6 0 3 6 multiplied by molar mass of magnesium مال unit ساتھ ملک نا ملٹی پلائی molar mass of magnesium 24 gram per mol so mol اور mol کے ساتھ cancel ہو جائے گا mass of magnesium آپ کے پاس آ جائے گا 27 92 point 7 gram اس کو اس طرح enclose کر کے یہ آپ آگیا answer اگر آپ ویڈیو کو پیچھے جا کر دیکھ لیں تو first method سے جو answer آیا تھا وہ second method سے وہ answer آیا آپ جس method سے بھی countable ہو اس method سے آپ کر سکتے ہے لیکن اگر paper میں آپ کے پاس time ہے آپ اپنے time کو manage کر سکتے ہو اور آپ دوسرا method بھی ساتھ میلے کو ایک تو آپ کا question lengthy ہو جائے گا بہت سارے steps آئیں کوئی آپ سے marks kaart نہیں سکتے سمجھ میں رہی یہ بات آب answer کے بعد جو last tip ہے وہ آپ کا کیا ہے گا result 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 جس طرح the mass of side is 2792.7 اس طرح sentence کے through نیچے line change کر آپ کا question complete ہو جائے گا تو اس طرح جب بھی کوئی بھی numerical paper میں سپیشل جب آپ solve کرنا چاہتے ہو تو اس کو آپ تھوڑا سا length کریں اس میں steps ڈال سب سے پہلا step given data پر required solution پھر formula used rearranging the formula using balance chemical equation numbering the equation 1 2 3 by putting values in the equation پھر آپ کا answer آجائے گا answer کے بعد آپ کا result آجائے گا تو اس طرح آپ کا paper جو ہے اس کی presentation بھی اچھی ہوگی headings بھی زیادہ آئیں گے اور آپ کو mars بھی زیادہ ملیں گے اگر اس question کو دیکھے تو ہم directly حسال کر سکتے ہے کہ 48 اگر numerical میں آتا ہے 48 اس طرح rap work میں 48 equivalent with 44 so 25 2560 x so by cross multiplication آپ 48 multiplied by 2560 divided by 44 directly آپ کے پاس answer آجائے گا ایک line میں آپ کا question سال ہو گا لیکن وہ آپ کرتے ہی competitive exams میں جب آپ کے پاس time نہیں ہوتا تو directly mcq 's آپ 10-15 second میں mcq کو solve کرتے ہیں لیکن paper میں اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کو ایک یا دو نمبر ملیں گے پورے مار ساپ کو نہیں ملیں گے اوکے آہ this is enough for today انشاءاللہ next ویڈیو میں ہم